what about that for a scenario کہ آپ ایک ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیل رہے ہو اور اس کے اندر already آپ اپنی kind of ایک second stand ٹیم کھیلا رہے ہو اور اس کے بعد پہلے دو میچز جیتنے کے بعد آپ کے پاس یہ situation ہو کہ آپ third ٹی ٹوئنٹی میں اس second stand والی ٹیم میں بھی changes کر سکتے ہیں اور جو players bench پر بیٹھے میں ہیں ان کو محقہ دے سکتے ہیں مطلب یہ ایک ایسا خواب ہے یہ ایک ایسا scenario ہے جو کہ ایسا پاکستانی cricket fans i don't think so کہ ہمیں یہ کبھی بھی ہماری زندگی میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہ situation انڈین cricket fans کو بارہا دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی situation اب پھر سے بھارتی cricket fans کے لئے بن چکی ہے جب سرلنکا کے خلاف تی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے دو میچز جیتنے کے بعد بھارت تی ٹوئنٹی سیریز کو اپنے نام کر چکی ہے اور تیسرے تی ٹوئنٹی میچ سے پہلے وہ بھارتی ٹیم جو کہ اوریڈی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس سیریز میں نہیں کھیل رہی ہے کلدیب یادف اس سیریز میں نہیں ہے یز وندرہ چہل اس سیریز میں نہیں ہے اس کے ساتھ آگر لوگ بات کرے ہیں جسپرید بھومرا اس سیریز میں بھارتی ٹیم کی گینبازی کا پارڈ نہیں ہے اس کے ساتھ آگر لوگ بات کریں تو ورلڈ کپ والی اگر آپ ٹین کی بات کرتے ہیں تو ورادہ اور روہد بھی نہیں ہے لیکن چلے وہ تو اب بھارتی تیٹوڈی ٹیم کا حصہ آگے بھی نہیں ہونے والے لیکن اس ٹیم میں جو کہ بھارتی ٹیم نے ابھی سرلنگا کلا پہلے دو تیٹوڈی میچز میں کھلائی تھی اس میں کافی بڑے بڑے پلیئرز ریڈی نہیں ہیں لیکن اب انڈیا کی ٹیم جب پہلے دو تیٹوڈی میچز اس سریز کے جیت چکی ہے تو اب ایک ایسی سیچویشن ایک ایسا سینیریو بن گیا ہے کہ تیسرے ٹیٹوڈی میچ میں انڈیا اپنی اس ٹیم کے اندر بھی تبدیلیاں کرتے ہوئے اپنی بلچ ٹیم کو ٹیسٹ کر سکتا ہے this is the most beautiful thing about انڈیا کرکٹ ٹیم کل کھیلا جائے گا بھارت با مقابلہ سری لنکا تیسرا ٹیٹوڈی انٹرنیشنل ایک طرف ہے بھارتی ٹیم جو کہ وائٹ واش کرنے کا خواب جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں سجائے میدان میں اترے گی تو وہیں دوسرا سری لنکا کی ٹیم جو کہ اپنی عزت بچانے کی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں اترے گی سانت جیسوریا جو کہ انٹرنم انٹرنم کوج بنائے گئے ہیں سری لنکن ٹیم کے وہ چاہیں گے کہ اٹلیس ایک ٹیٹوڈی میچ میں تو وہ بھارت کو شکر دے سکے کل کے میچ میں بھارتی ٹیم میں کیا کچھ چینجز ایکسپیک کی جا رہی ہے اس طرح سے بات کرتے ہیں مگر سب سے پہلے آپ جو اترخواست ہے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرے گا اور بیل کے آئیکون کو لاز میٹ کرے گا مطلب کل بھارتی ٹیم نے دوسرا ٹی ٹوڈی میچ سری لنکا ٹیم کو ہرائے اور کافی زیادہ برے طریقے سے سری لنکا کی ٹیم کو شکر دی مطلب انڈین کرکٹ ٹیم دونوں ٹی ٹوڈی میچز ہرا چکی ہے سری لنکا کو پہلے دونوں میچز ایک ہفتے کو کھیرا گیا ایک اتوار کو کھیرا گیا اور دونوں میچز ون سائیڈڈ بھارت نے ہرائے ہیں سری لنکا کو مطلب پہلا میچ اگر آپ یاد کریں تو وہاں پر ایک سو ستر رنوں پر سری لنکا کو آل آؤٹ کر دیا جبکہ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تیرہ رنز ہونڈا بورڈ لگائے تھے اور ترتالیس رنز فورٹی تھری رنز کے بڑے مارجن سے پہلا تیرونی میچ جیتا جبکہ دوسرے تیرونی میچ میں وہ سری لنکا کی ٹین جس کے ایک سمیے پر ایک سو تیس پر دو اٹھے اس کو ایک سو باسٹر تک سیمت کیا اور پھر جب بھارتی ڈی بلے بازی کرنے آئی تو بارش آگئی اور پھر ڈکورڈ لویس میٹرٹ کے تحت جو ہے وہ بھارتی ڈی کو آٹھ عوض میں اٹھتر رنز بنا رہے تھے جو کہ بھارت نے چھے اشاریہ تین عمد میں بنا کر سائیڈ پہ مارا اور سر لنکا کو دوسرا میچ بھی جو ہے وہ ون سائیڈ افیر میں بھارتی ٹیم نے جیت لیا اچھا اس میچ میں ایک چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ شبمن گیل جو ہے وہ ایڈا ویری لاسٹ مومنٹ جو ہے وہ انجرڈ ہو گئے تھے اور ان کی بتایا گیا تھا کہ ان کی گردن میں جھٹکا آ گیا تھا پتہ نہیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوا تھا تو سنجو سیمسنگ کو بھارت کی پلینگ لیونگ میں موقع دیا گیا اور پھر ان سے اوپن بھی کروایا گیا لیکن انپورچنیٹلی ورندرو حسرنگا کی گین پر سنجو سیمسنگ جو ہے وہ بولٹ آؤٹ ہو گئے اور زیرو رنگ بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے اب سمجھا یہ جا رہا تھا کہ بھائی سنجو سیمسنگ جو ہیں وہ شاید بھارت کا تیسرے میچ میں پلینگ لیونگ کا حصہ نہ بنے اور شبمن گل کو واپس بھارتی ٹی میں موقع دے جائے لیکن اب کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہے اور شاید دس مائٹ بھی پوسیبل کہ ریشہ پند کو تیسرے ٹی ٹوڈی میچ میں باہر بٹھاتے ہوئے سنجو سیمسنگ کو بھارتی ٹی میں برقرار رکھا جائے اور اس کے ساتھ سا شممن گل اگر بھارتی ٹی میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اوپن کر لیں گے آلاؤنگ وید یہ شسوی جیس وال اور ریشہ پند کی جگہ جو ہے وہ سنجو سیمسنگ کو بھارتی ٹی میں برقرار رکھا جائے ایک چینج تو یہ بھارتی ٹی میں ہو جائے گی دوسری چینج یہ ہے کہ آئیش دیر سنگھ مطلب آئیش دیر سنگھ کو آپ میرا ماننا یہ ہے کہ it is time کہ اب آپ آئیش دیر سنگھ کو ریسٹ دے دیں دونوں ٹی ٹی ٹوڈی میچز ان کو آپ نے کھلانی ہے آئیش دیر سنگھ کو بھی بھارت کی پلائنگ لائمت میں بھار کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاردیک پانڈیا بھی ایک ایسی option ہے کیونکہ ہاردیک پانڈیا کے ساتھ تو already ہاتھ ہو گیا نا مطلب ہاردیک پانڈیا کے ساتھ تو ایسا ہاتھ ہوئے کہ ان کو کھب بھی دکھا کر اور سجی سائٹ سے نکل گیا بھارتی کرگیڑ بور کیونکہ ہاردیک پانڈیا میں نے آپ کو پہلے بھی بات بولی تھی کہ ہاردیک پانڈیا نے جو کہا تھا نا کہ میں ونڈے سریز سے ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اور سرپ ٹی ٹوانڈی سریز کے لئے available ہوں تو اس وقت وہ یہ سمجھے تھے کہ میں ٹی ٹوانڈی ٹیم کا کپتان ہوں گا نہیں تو اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اس سمیہ پر جب چیمپئنز ٹروپی دوہزائی پچیز ونڈے فورمیٹ میں آنیا اور ٹی ٹوانڈی کے گٹو ابھی ہے ہی نہیں نا ورلڈ کپ تو دوہزائی چھبیس میں ہے ابھی کافی دور ہے تو اس وقت پر ہر پلیئر یہ چاہے گا کہ یا ٹی ٹوانڈی سریز بے شک سے میں مس کر دوں لیکن ونڈے سریز نہ مس کروں لیکن ہارتک پانڈیا نے بھائی صاحب اس لئے ٹی ٹوانڈی سریز کھلنے کا کہا کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ میں کپتان ہوں گا اور ونڈے سریز میں وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ وہ ٹی ٹوانڈی یہ کپتان بھی نہیں بنے اور ان کو مجبوراً یہ سریز کھیلنی بھی پڑ گئی اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہارتک پانڈیا کو بھی تیسرے ٹی ٹوانڈی میٹ میں ریسٹ کروا دیا جائے اور شیوام دوبے کو بھارتی پلینگ لیون کا حصہ بنا دیا جائے تو یہ کچھ چینجز ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ طور پر بھارتی پلینگ لیون میں کی جا سکتی ہیں لیکن اگین کوئی بھی آپ چینج کرلو انڈیا ٹیم میں انڈیا کی ٹیم اٹھنی ہی ڈیڈلی ڈینجرس رہے گی جتنی بھارتی ٹیم ابھی تک ہمیں دکھائی دے دی ہے اس کی اگر تازہ ترین مثال آپ نے کوئی لینی ہے تو وہ کل کے میچ سے لینے کہ جب شبمن گیل جو کہ بھارتی ٹیم کے پچھلے میچ میں یعنی کہ پہلے میچ میں جیسوال اور گیل کی کیسی اوپننگ پارٹنشپ دی چوہتر رنگ پاور پلینگ میں بنا رہے ہیں لیکن جب وہ دوسرے میچ میں اویلیبل نہیں بھی تھے تو بھارتی ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑا حالانکہ گیل جیسا اتنا مطلب آپ ایمیجن کریں ایسا پاکستانی ہماری پلینگ لیون میں سے ایڈ ڈا لاسٹ مومنٹ جو ہے وہ بابر آزم کو نکال دیا جائے تو ہماری تو بیٹنگ لائن اپ ایسے لیٹے گی جیسے پتہ نہیں بابر آزم نے ان کی ریڑ کی ہڈی نکال لی گئی ہے لیکن شبمن گل بھارتی ٹیم سے باہر گئے تو ایسے لگا ان کو فرق ہی نہیں پڑا اور یشسوی جیسوال اس وقت جو کھیل رہے ہیں نا کرکٹ form of his life مطلب in the form of his life یشسوی جیسوال right now and i am a big fan of یشسوی جیسوال اور مجھے پتہ نہیں کیوں کل فیلنگ جاری ہے کہ کل بھارٹی ٹنگ کا جو سب سے بڑا ہیرو رہے گا اگر بھارت کر سر لنکہ کو وائٹ واش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اگر کیا most probably کر دے گا تو یشسوی جیسوال will be the guy جس کے بعد بھارٹی ٹنگ سب سے rely کرے گی and he might score a hundred also آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ دو ہزار چوبیس کے اندر یشسوی جیسوال ہیں انہوں نے across all three formats thousand runs مکمل کرنی ہے ایک ہزار runs بنا چکے ہیں test ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی کے ملا کر جو بھارٹی ٹنگ کے یہاں یشسوی جیسوال یشسوی جیسوال ایک ہزار runs بنا چکے ہیں اور یہ وراد کولی کے برابر وراد کولی نے بائیس سال کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا اور سنجو سینسنگ نے بھی یہ کارنامہ بائیس سال کی عمر میں انجام دیا جو کہ جو ینگست انڈین ہے وہ ہیں سچنٹرلکہ جنہیں انیس سال اور اس کے ساتھ سار اکیس سال کی عمر میں بھی سچنٹرلکہ نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا کہ ایک کلینڈر ایئر میں across all three formats ہزار runs بنائے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو ساسکرائے گے بیل آئکر کو لازمیٹ کرے گا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ